ریڈیو راجستان 90.8FM سن رہے ہیں آپ میرے آنی کلدیب کے ساتھ شوکا نام ہے ماننگ منترا اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں انزائیٹی گصہ کیسے کنٹرول کریں تو ہم خاص باتشیت کریں گے ڈاکٹر ساحل سے جو کی ایک سائیکیٹریسٹ ہے اور وہ ہمیں بتائیں گی کیسے ہم ان سے بچ سکتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا میں نے ان کو کال لگایا تھا جانئے کیا خاص باتشیت ہوئی ریڈیو راجستان 90.8FM پہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہم ہماری عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشاند رہتے ہیں گصہ ہم لوگوں کافی آتا ہے تو یہ انجائیٹی اور گصہ کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیں you know there is a very thin line between stress anxiety anger and then depression بہت ایک باریک سی ریکھا ہو جی ہے اسے کہہ سکتے پتلی تھی دھلی تائپ کی لائن تو ہمیں اگر ریگولر اپنا گصہ کنٹرول کرنے کی بات کرنی ہے کہ پرماننٹ مجھے دہت گصہ آتا ہے اور دہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے وے سنائے کہ اس ٹائم میرے کو گصہ آ گیا اور میں کنٹرول نہیں کر پایا تو ایک پرٹیکولر مومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے تو ہم میں ایک سجیشن دوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گصہ آ رہا ہے تو اپنی ایک لانگ بریت لیں دوسری لانگ بریت لیں and then your mind will be relax ایک گلاسہ پانی پیئے جب بھی کوئی آپ سے ملنے آ رہا ہے اور آپ کو لگ رہے گی وہ لڑنے والا ہے یا گصہ کرنے والا ہے تو اس کو بھی سب سے پہلے پانی پیلائیں تو اس کا گصہ تھنڈا ہو جائے گا وہ آپ سے آرام سے بات کرے گا اپنی روٹین لائف کا پارٹ بنایں میڈکیشن، یوگا، ایکسائز سب سے ضروری بیلنس لائف جینا کیونکہ لائف بہت فاس ہو گئی ہے اور اس بھاگ کی زہارتی زندہ ہوتی میں تو پھر سب بیکار ہے کیا کریں گے ہم اتنا پیسہ کما کے یا کیا کریں گے بہت زیادہ نیم یا فیم کما کے بھی آپ دھرم کو پولو کرتے ہیں اپنے دھرم کے بارے میں سوچیں اپنے بھگوان کے بارے میں کی تھی ہی اس وچنگ می اور ام یوزلی سلی ٹورنگ یا میں گصہ کر کے چلا کے لوگوں کو زبردستی پریشان کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میرے بھگوان مجھے وچ کر رہے وہ گصہ ہے اس جس لیت پہ آپ پیتھے ہیں ہاں گصہ کر رہے ہیں اٹھ کے اُس جگہ کو چھوڑ کے چل دیں ایک چکر لگا کے آئے اور آکے پھر دوسری چیٹ پہ بیٹھیں اس چیٹ پہ نہ بیٹھیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کرنس میں فالو کر سکتے ہیں ہماری عام روٹین لائف میں یہ چیزیں یہ دی ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو واقعی میں ہم لوگوں کا جو انگر ہے یعنی گصہ جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ڈاکٹر ساہل سے اس وقت ہم خاص بات چیت کر رہے تھے میں بہت بہت تھینکیو ہم سے خاص بات چیت کرنے کے لیے ڈاکٹر ساہل کی وistine